بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالی خود ارشاد فرمانتا ہے الرحمن الرحیم بہت محربان بہت رحم فرمانے والا سب سے زیادہ محربان رحم فرمانے والا کون ہے اللہ اللہ جو اپنے بندوں سے ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے چاہتا ہے اور وہ تھوڑی تھوڑی باتوں پر بخش دیتا ہے رات کے اتہائی حصے میں آسمانی دنیا پر جل وگر ہوتا ہے اور اعلان فرماتا ہے ہے کوئی بندہ جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اس کو بخش دو ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے دعائیں کرے میں ان کی دعاؤں کو قبول کرو ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے رزق طلب کرے اور میں اس کے رزق دو جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اس کو بخش دو اللہ اکبر اتنا کریم وہ مالک اتنا رحم اللہ ایک حدیث پاک یادہ رہی ہے آقای کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم کے اندر گناہگاروں کو ڈال دیا جائیں گا جہنم کے اندر گناہگار ہے سارے لیکن اس کے اندر کچھ ایسے ہیں جو کلمہ پڑھ چکے تھے لیکن گناہگار تھے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے نمازیں ادا کی گناہگار تھے اس لئے جہنم میں ڈال دیے گئے اب اس کے اندر سے اللہ رب العزت جسے چاہیں گا جہنم سے آزاد کر دیں گا اور جو سجدہ کرتے تھے اللہ رب العزت کو جو اللہ کی عبادت کرتے تھے ان سبوک جہنم سے باہر نکالا جائیں گا باہر نکالا جائیں گا وہ آئیں گے پورے کے پورے جلے ہوئے ہوں گے کوئلے کی طرح لیکن سجدے کے نشان جہاں پر ہیں پیشانی پر اتنی جگہ محفوظ رہیں گے اس لئے کہ اللہ رب العزت نے سجدے کی جگہ کو حرام کیا آگ کو جلانے کے لئے کہ وہ آگ جہنم کی اس سجدے کی جگہ کو نہیں جلا سکتی جلے ہوں گے پورے کی طریقے سے تو ان پر آب حیات چھڑکا جائیں گا تو وہ ان کا جسم ایسے ابر آئیں گا جیسے سیلاب کے بعد سیلاب تھمنے کے بعد کوڑے کرکٹ پر سبزہ نہیں ابر آتا ایسے ابر آئیں گے اور پھر ان کو جنت میں ڈال دیا جائیں گا حساب کتاب سب کچھ ہو گیا اللہ اکبر ایک بندہ ایک اللہ کا بندہ دوزخ اور جنت کے بیچ میں ہے اس کا موں دوزخ کی طرف ہے اللہ اللہ اب دوزخ کی آگ ایسی آگ کے کتابوں میں آتا ہے فرمایا جاتا ہے کہ اگر دوزخ کی آگ کو سوئی کی جو نوک ہوتی نا سوئی کی نوک کے برابر دوزخ کی آگ کو دنیا میں ڈال دیا جائے تو پوری کے پوری دنیا جل کر راک ہو جائے کھاک ہو جائے ایسی وہ جہانم جس کے اندر انسانوں کو ڈالا جائیں گا اللہ اکبر کبیرہ تو اس کا چہرہ جہانم کی طرف اس نے اپنے رب سے عرض کیا اے میرے کریم اللہ اے میرے رب اے میرے رحیم اللہ اے میرے رحیم خدا یہ جہانم کی آگ مجھے جلائے دیتی ہے اس کی تپش مجھ سے برداشت نہیں ہوتی مالک میرے چہرے کو پھیر دے اسے اللہ اکبر کبیرہ اللہ فرمائے گا اے بندے ٹھیک ہے ہم تمہارے چہرے کو پھیر دیتے لیکن اگر ہم نے تمہارے چہرے کو پھیر دیا تو اس سے آگے تو اور کچھ مانگ نہیں رکھ دوں گے نا اور تو کچھ مانگوں گے نہیں اللہ اکبر کیا انداز ہے مالک کہیں گا اور کچھ نہیں مانگوں گے وہ کہیں گا مالک وعدہ کرتا کچھ نہیں طلب کروں گا تو اس کے چہرے کو جہانم کی طرف سے جنت کی طرف جنت کے دروازے کی طرف پھیر دیا گیا اب اس نے جنت کے دروازے کو دیکھا کہا جہانم کی آگ دیکھ رہا تھا اور کہا اللہ اکبر جنت کا دروازہ جب کوئی خراب چیز ہمارے سامنے ہو اور اچانک ہمارا مو پھیر کر کسی اچھی چیز کی طرف کر دی جائے تو ہمارا دل کیا کہتا ہے کہ یار اتنی خوبصورت چیز ملی جانا چاہیے اور ہے ابن آدم ابن آدم ہے سائیکل کی خواہش ہوتی ہے سائیکل مل گئی تو اب کیا چاہیے بھائی گاڑی کی خواہش گاڑی مل گئے کار کی خواہش مطلب ابن آدم تھمتا نہیں اس کو چاہیے ہی دو روپے مل کے پاس روپے چاہیے پاس روپے مل گئے دس روپے چاہیے اب اس نے دیکھا جنت کو اب یہ تک کہ یار یہ جنت جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے اور خود اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندوں میں نے تمہارے لیے ایسی چیز تیار کر رکھے جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے اب اس کے سامنے جنت کا دروازہ وہ اتنی دیر تک چپ رہا جب تک اللہ رب العزت نے اس کو قدرت نہ دی تھی اب وہ اللہ رب العزت کی عطا سے بول پڑا اے مالک تیرے خزانے میں کیا کمی ہے تو تو قریم ہے تو تو رحیم ہے مالک تو نے تو کئی لوگوں کو بخش دیا مولا میں تیرا بندہ اکیلا بچا ہوں اور بدنصیب مخلوق میں ہونا نہیں چاہتا میرے قریم تو نے مو جنت کی طرف کر دیا مالک دروازے کی قریب کر دینا اپنے رب سے مانگ رہے ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا ابھی تم نے وعدہ کیا تھا اور وعدے سے مکھر رہے ہو ابھی تم نے وعدہ کیا تھا نا کہ مولا مو پھیر دے کچھ نہیں مانگو گا اور اب دروازے کے خواہش کر رہے ہو کہ مالک اب کچھ نہیں مانگو گا صرف دروازے تک پہنچا دے اللہ رب العزت فرمائے گا کہ وعدہ کر رہے ہو جس طریقے سے اللہ رب العزت سے وعدہ کرے گا اور جنت کے دروازے تک پہنچ جائیں گا اللہ کریم جنت کے دروازے تک پہنچ جائیں گا اب اس کے نظروں کے سامنے جنت کی شادابی جنت کی روشنی جنت کا نور جنت کے جلوے نہرے سب کچھ سامنے اس کی آنکھیں پھٹی کے پھٹی کہ یہ جنت اتنی آلہ اتنی آلہ پھر وہ اتنی دیر تک چھپ رہیں گا جب تک عطائی نہیں ہوئی تھی اب اللہ کی عطا سے پھر بول پڑے کہ مالک او مالک میرے رب میرے قریم میرے رحیم دروازے تک پہنچا دیا اندر بھی پہنچا دینا اللہ اندر بھی پہنچا دینا اللہ اکبر پھر اللہ اسے کہیں گا فرمائیں گا کہ ابن آدم افسوس تو اتنا دگا دینے والا کیسا بن گیا وعدے پہ وعدے کیا جا رہا ہے وعدے توڑنے پہ توڑتے جا رہا ہے ایک کے پیچھے کے ایک کے پیچھے کے وعدے توڑا ہے پھر اپنے رب سے کہا مالک آخری خواہش مولا آخری خواہش اب اب کچھ نہیں مانگو گا مولا اب کچھ نہیں مانگو گا بس جنت عطا کر دے اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئے گی کہا جائیں گا اس کو جنت میں ڈالتا جنت میں ڈالتا وہ جائیں گا اس کا خیال ہوں گا کہ میں آخری ہوں میں تو آخری ہوں جنت تو پوری بھر چکی ہوں گی اور پھر ریٹن آئے گا کہیں گا مالک میں آخری بندہ ہوں آخری جنتی ہوں مولا جنت تو پوری بھر گئی ہوں گی میرے لئے تو جگہ بھی نہیں ہوں گی اللہ فرمائیں گا کہ جا پھر توڑا چلیں گا پھر آئیں گا مالک پوری جنت بھری ہوں گی پھر اللہ فرمائے گا کہ جا جنت میں پھر وہ لوٹ کر آئیں گا مالک جنت تو پوری بھری ہوں گی میں آخری ہوں اللہ فرمائے گا جا تجھے دنیا کے میسل دنیا کے دس دنیا کے برابر جنت میں جگہ دی جاتی ہے اللہ اکبر یہ کم درجے کا جنتی آخری جنتی ہے جس کو اتنی بڑی جنت دی جائیں گی جس کی سائز دس دنیا کے برابر ایک دنیا کی کتنی سائز ہے جان سکتے ہو جان لو دس دنیا کے میسل جگہ دی جائیں گی اب وہ جنت میں داخل ہو گیا ابھی تک وہ مانگ رہا تھا اللہ سے لیکن مالک کتنا رحیم ہے کتنا کریم ہے اب اللہ اس کو یاد دلائیں گا میرے بندے یہ بھی مانگ میرے بندے یہ بھی مانگ میرے بندے تنہیں وہ نہیں مانگا میرے بندے وہ بھی مانگ لے اللہ اکبر وہ کہیں گا مالک تُو رحیم ہے کریم ہے تیرے خزانے میں کمی نہیں مالک دیتا جاں میں دیتا جاتا پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں یہ ہمارا تمہارا اللہ ہے یہ ہمارا تمہارا رب ہے جو اتنا کریم ہے اتنا رحیم ہے کہ وہ اپنے بندے کو جنت عطا ہی کر دیں گا لیکن ہم کیا کر رہے ہیں ہم سجدے کب کریں گے سجدے کی طرح کب پیدا ہوں گے ہمارے پیشانی میں اس اللہ سے کب ہم دل لگائیں گے اس سے کب محبت کریں گے اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کب کریں گے ہمارے پاس تو وقت نہیں اس اللہ کے لئے جو اتنا عظیم ہے کہ اپنے بندے کو نوازنے پر آئے تو سارے زمانے نواز دیتا ہے اور اتنی بڑی بڑی جنتیں عطا کر دیتا ہے یہ کم درجے کا جنتی ہے سوچو کم درجے کے جنتی کو دست دنیا کے مثل جنت میں جگہ دی جائیں گی تو عالی جنتی کا حال کیا ہوگا ہم گمان بھی نہیں کر سکتے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں یہ ہمارا تمہارا رحم و کریم اللہ ہے جو چھوٹی چھوٹی بات پر بخش دیتا ہے تو اچھائی کا حکم دے برائی سے روکتے رہے اور اللہ فرماتا ہے وَأَقِيمِ الصَّلَاطَ لِذِكْرِ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو تو نماز کو مضبوطی سے تھامے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے اہلِ بیتِ اتھار سے محبت کرے صحابے کرام سے محبت کرے اولِ کاملین سے محبت کرے اور سب سے زیادہ محبت آقا کریم علیہ السلام سے محبت کرے اور اللہ رب العزت سے محبت کرے انشاءاللہ وہ دونوں جہان میں کامیابی و کامرانی سے ہم کی نال فرمائے گا